السلام علیکم ڈیئر ویورز معزز ناظرین آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کو کس طرح نیا اور زیادہ دیر تک چلنے والا بنا سکتے ہیں دوستو کچھ باتیں ایسی ہیں جو بلکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی توجہ کر کے اگر وہ کام کر لیے جائیں تو آپ کے کمپیوٹر کی لائف ڈبل ہو جاتی ہے بلکہ کئی گناہ ہو جاتی ہے ایک دوسرے نمبر پہ آپ کا کمپیوٹر صاف رہتا ہے اور اس کی ورکنگ اچھی رہتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہے جن کو کر کے ہم اپنے کمپیوٹر کی لائف کو ڈبل کر سکتے ہیں اور اس کی ورکنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں دوستو آپ سب جانتے ہیں جو کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں کہ سب سے پہلا اور مین کام جو ہوتا ہے جو خرابی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ کا کی بورڈ ہارڈ ہو جاتا ہے آپ اس کو کہیں سے پریس کرتے ہیں تو اس کے بٹن دیر سے کام کرتے ہیں یا بٹن دبانے میں آپ کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے یعنی کہ پھنس پھنس کے چلتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بٹنوں کے اندر مٹی چلی جاتی ہے مٹی پھنس جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ گرد و گبار اڑتا رہتا ہے اور وہ اس کے اندر جا کے اس کو زنگلود کر دیتا ہے اور اس کے بٹنوں کو ہارڈ کر دیتا ہے جس سے ان کو دبانا مشکل ہو جاتا ہے اس کا ایک بالکل آسان حال یہ ہے کہ اس پہ آپ ایک کور لگا لیں کور ایسا ہو جس کو آپ بوقع زورت اس کے نیچے اتار کے اپنا کام کر سکیں اور جیسے ہی اپنا کام مکمل ہو تو اس کور کو اوپر ڈال لیں مثال کے طور پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پہ کور لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں جیسی شیٹ پلاسٹر کی شیٹ میں نے یہ ٹیبل پہ ڈالی ہوئی ہے پلکل اس سے ملتی جلتی شیٹ میں لے کے آیا ہوں اپنے کی بورڈ کے لیے تو جیسے ہی میرے کمپیوٹر کا کام ختم ہوتا ہے میں اٹھا کے اس پر فولڈ کر دیتا ہوں یہ اس کو مٹی سے اگر دو گبار سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچاتی ہے اور جب میں نے کام کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں اور کئی بار یہ میں نے چائے وغیرہ پیتے ہوئے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ چائے کے چھینٹے وغیرہ یا پانی کے یا کھانے کے کچھ چیزیں درودر جاتے ہیں اس سے اس کی بہت زیادہ سیفٹی ہے ٹھیک ہے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کو لیمینیشن کروانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ ارزل نہیں بنتا یا اس کے یہ لیمینیشن کا کاغذ ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے تھوڑی دیر میں تو پھر وہ خراب ہو جاتا ہے تو اگر لیمینیشن بھی کروالیں وہ اور زیادہ سیفٹی ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایسا کور ضرور رکھیں ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ آپ کے کمپیوٹر کی صفائی ہے جب بھی آپ کام کرنے کے لیے اپنے کمپیوٹر کو آن کریں تو اس کو کپڑے کی مدد سے اس کی سکرین یہ یہ دیکھیں یہ آپ نے ایسے سکرین کو صاف کر دینا ہے کپڑا لے کے ٹھیک ہے جی کپڑا لے کے اس کو سار دیکھو صفائی ویسے بھی نصف امان ہے اگر ہم اپنی چیزوں کو صاف رکھیں گے تو ہمیں سواب بھی ملے گا اور ہمارا کام بھی اچھا ہوگا ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ آپ کا پرنٹر ہے تو آپ یقین نہیں مانے گے کہ میں جب بھی اس کا پرنٹر نکالتا ہوں ابھی میں نے آپ کو ٹیٹوریل بنانے کے لیے صرف اس کا کور اتارا ہے اور جیسے ہی میں اپنا کام ختم کر لیتا ہوں یہ جیسا ہم نے ای سی پہ یا ٹی وی پہ کور چڑھایا ہوتا ہے اسی چیز کا کور یہ پورے کا پورا ہم نے اس پہ دے دینا ہے ٹھیک ہے لوگیس سے کیا ہوگا آپ کا یہ کور ہو جائے گا اس میں مٹی نہیں جائے گی تو یہ بالکل ٹھیک کام کرتا رہے گا میرے خیال میں ایک ڈیوائس جو آپ لیتے ہیں کمپیوٹر لیتے ہیں پرنٹر لیتے ہیں یا آپ کی ایل سی ڈی لیتے ہیں پوری زندگی اس کو استعمال کر سکتا ہے بلکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب اس کی موت کا وقت آ جائے اور یہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے لیکن چیزیں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں تو یہ آگے سے آگے آپ استعمال کریں گے آپ کے بچے استعمال کریں گے اسی طرح آگے سے آگے چلتے رہیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ یہ آپ کا سی پی او آگیا جی ہمارا گھر چونکہ بچوں والا گھر ہے ادھر ہمارے جگہ کی تنگی کے تحت لگا لیں یا جیسے بھی ہمیں کافی ساری چیزیں ساتھ ساتھ رکھنی پڑتی ہیں یہ ہماری فریج ہے تو بعض اوقات اس میں سے کھانا وغیرہ لیتے ہوئے پانی وغیرہ لیتے ہوئے ادھر خطرہ رہتا ہے کہ پانی وغیرہ گھر نہ جائے تو اس کے لیے بھی میں نے اپنے مونیٹر کو اپنے سی پی او کو میں نے یہ بنا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس پہ کور ڈالا ہوا ہے یہ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ اٹھائیں گے یہ نیچے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے بلکل نیو ہے آج ہی جیسے لے کے انسان نے نا کسی نے اس کو لا کے رکھا ہو ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی ٹپ ہے اس کو کور کر کے رکھیں اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کی اس پہ کوئی چیز گر بھی جاتی ہے آپ اس کو لگ سے اٹھا کے دو سکتے ہیں اس کو صاف کر سکتے ہیں اسی طرح اس کور کو بھی اگر کوئی چیز لگ گئی تو اٹھا کے دو سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں اب آگئی آپ کی یہ LCD آپ کے مونیٹر یا جو بھی آپ کے پاس سکرین کا ڈیوائس ہو اس کی باری تو یہ بھی چیز ایسے چھوڑنے والی نہیں ہے مونیٹر تو خیر تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں لیکن آج کال جو LCDs آ رہی ہیں جو LEDs آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس پہ تھوڑا سا رگڑ لگ جائے تو یہ اس کی سکرین ڈیمج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی کور کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے بھی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا بھی کور بنا کے رکھا ہوا ہے جب آپ نے کام نہیں کرنا ہوتا تو آپ اس کو ایسے کور ڈال کے یہ آپ اس کو کور ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یہ میں نے کور ڈال دی ہے اس کے اوپر اب آپ دو دن استعمال نہ کریں ہفتہ استعمال نہ کریں پورا مہینہ استعمال نہ کریں میں کہتا ہوں اگر دو دو تین تین ماہ تک بھی اگر آپ فرض کریں کہ آپ کہیں چلے جاتے ہیں کام کے سلسلے میں تو آپ جب بھی آ کے اس کور کو اتاریں گے پرنٹر کے کور کو اتاریں گے یا اپنے سی پی او کے کور کو یا اپنے اس کور کو اتاریں گے تو یہ آپ کو بلکل صاف ملیں گے اس حالت میں جیسے کسی نے ابھی لاکن نئے رکھے ہوں تو یہ ایک دو چیزیں تھیں ایک دو ٹپس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا یہ آپ کے فائدے کے ہیں اور ان پر خرج بھی کوئی نہیں آتا اور آپ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ میرے اس ویڈیو کو اور مجھے دعائیں دیں گے ضرور تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی سوال یا اس ویڈیو کے بارے میں کوئی آپ کے ذہن میں کمنٹ ہوں تو مہربانی کر کے ضرور کمنٹ کریں مجھے خوشی ہوگی کہ اپنی ویڈیوز کو میں اس سے زیادہ اچھے سے اچھے طریقے سے بنا سکوں گا آپ کے کمنٹ کی روشنی میں آپ کی رائے کی روشنی میں اور اگر کسی کمپیوٹر کے بارے میں آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے اور ایک بات بہت ضروری جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستوں وہ یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ ریگولر طور پر یہ ٹیٹوریل بنانے کا ایک پراجیکٹ شروع کیا ہوا ہے تو جیسے جیسے اس کی ویڈیوز مکمل ہوتی رہیں گی آپ کو انشاءاللہ وہ میرے چینل پر ملتی رہیں گی اس لیے میرے چینل کا سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناوں وہ آپ کو ریگولر طور پر ملتی رہیں تو جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کو ضرور ملے گی آپ کے چینل پر آپ کے اڈریس پر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی وہ اپنا اپنے اڈریس کھولیں گے یا اپنا چینل کھولیں گے آپ کو ویڈیو وہاں پر ملے گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکیں گے کہ میں نے کون سی ویڈیو اپلوڈ کی ہے میری ویڈیوز میں آپ کو زیادہ تر ٹوٹوریل ملیں گے مائکرو سوفٹ ورڈ مائکرو سوفٹ ایکسل ان پیج اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آٹو کیڈ بھی آپ کو اسی کورس میں کمپلیٹ کرواؤں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ضرور چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں جناب کا بہت بہت شکریہ